اب آئیے اشرہ ذلہجہ کے طرف جاتے ہیں اور اپنی بات کے خاتمے کے طرف جا رہا ہوں کہ یہ تو پوری باتیں میں نے لے لی اب وہ دس دن کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں اشرہ ذلہجہ جسو کہتے ہیں مطلب فرس ٹین ڈیز آف ذلہجہ حج کے مہینے کے پہلے دس دن ان ایام کی بڑی فضیلت ہے یاد رکھیے پہلے ذلہجہ سے لے کر یوم النہر مطلب ایک تاریخ سے لے کر دس اور دس کے دن ہم کیا مناتے ہیں عید مناتے ہیں یاد رکھی بقری جسو کہتے ہیں عام زبان میں تو یہ دس دن کی فضیلت کیا ہے اس کے طرف ہم بڑھتے ہیں تو ذلہجہ کے پہلے دس دن کی فضیلت کے طالوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سہی بخاری کے روایت ہے غور سسنیے کتنی فضیلتیں ان دنوں کے جس کو ہم بہت ایزی بہت آسان اور بہت معمولی سمجھتے ہیں حدیث کے الفاظ ہے ذلہجہ کے ابتدائی دس دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں جن میں نیک عامل اللہ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہو مطلب ذلہجہ کے پہلی دس تاریخ میں جو عامل انسان کرتا ہے اللہ کو اتنے پسند ہے کہ اتنا پسند اللہ کو باقی دوسرے دنوں میں کیے گئے عامل محبوب نہیں ہیں صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد بھی نہیں تو فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد بھی افضل نہیں ہے مطلب اتنا افضل ہے اس مہینے میں عامل کرنا کہ ایک آدمی عام دنوں میں اگر جہاد بھی کرے تو ان دنوں میں کیے گئے عامل کی برابر نہیں کر سکتا تو آپ نے رہاں جہاد بھی نہیں سیوائے اس مجاہد کے جو اللہ کی راہ میں نکلے جان بھی لے جائے مال بھی لے جائے جان بھی چلے جائے مال بھی چلے جائے وہ زیادہ افضل ہے باقی کوئی عمل افضل نہیں ہے مطلب ذلح جا کے پہلے دس دن میں آپ جو عمل کریں گے وہ عمل جہا سے بھی زیادہ افضل ہے صرف اس مجاہد کے مقابلے میں ہمارا عمل کم ہوں گا ان دس دنوں کا جو مجاہد جانمال دونوں لے کے جا اور کھپا دے مطلب قتن ہو جائے ورنہ باقی سارے عامال ان دنوں میں افضل ہیں تو گویا پتا چلا ان دنوں میں کیے گئے عامال سب سے افضل ہیں یاد رکھیں سب سے افضل ہیں تو آپ جب پتا چل گیا سب سے افضل ہے تو ہمیں خوب کوشش کرنا چاہیے اور اس کے طالع صحابہ حافظ ابن حجر عزقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کیوں اللہ نے ان ایام کو سب سے افضل بنایا ہے اور بڑی اچھی بات لکھتے ہیں اور حکمت بڑی اچھی حکمت وہ لکھتے ہیں اور وہ فرماتے اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عشرہ ذلہجہ پہلے ذلہجہ کے پہلے دس دنوں کو اس لیے فضیرت اور شان اور شوقت بخشی ہے اس کا سبب یہ وہ لکھتے ہیں یہ وہ دن ہے جن میں ساری عبادتیں ایک ساتھ مل جاتی ہے یہ وہ ایام ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں ساری عبادتیں مل جاتی ہے توہید توہید ایک مسلمان چلتا ہے نماز اور روزہ صدقہ اور حج سب چیزیں ایک ساتھ آتی ہے اس مہینے کے اس کی سپیشلیٹی ایسا ہے اور کوئی مہینہ نہیں ہے سال کا جس میں ساری عبادتیں ایک ساتھ آئیں آپ بلیں گے روزہ کہاں سے آگے میں آگے آ رہا ہوں روزہ کی طرف اس دن نفیل روزہ رکھ سکتا آپ ان دس دنوں کے اندر آگے میں رکھوں ہوں انشاءالہ چونکہ ساری عبادتیں وہ کہتے ہیں ایک ساتھ مل جاری سب سے افضل آمال ہے صدقہ بھی سب سے افضل اسی مہینے کا ہے تو وہ کہتے ہیں چونکہ سارے آمال ایک ساتھ مل جارے ہیں توہید توہی نماز ہو جاری ہے روز انسان بڑھتا ہے روزہ بھی ان ایام کے اندر ہے پہلے تاریخ سرے کے نو تاریخ تک روزہ رکھنا یہ سنت اور اللہ کے رسول ہمیشہ رکھتے تھے ہر سالی روزے پہلے نو دن کے روزے دس دن تو عید ہے رکھتے تھے تو روزہ بھی مل گیا نماز بھی مل گئی توہید پر انسان تھا صدقہ بھی کرے چونکہ سب سے افضل آمال ہے اور اس میں حج بھی آ جاتا ہے سارے ارکان ایک ساتھ آ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس وجہ سے اللہ نے یہ حکمت ہو سکتی ہے کہ ان دس دنوں کو اتنی زیادہ اہمیت دیئے اور واقعے میں ایسا اور کبھی نہیں ہوتا یاد رکھیے لیکن ایک سوال کیا شب خدر سے بھی افضل ہے تو نہیں یاد رکھے نہیں وہ ایک سپیشل اللہ نے خوران میں جب بیان کر دیا تو اب اس کو زورتنی الگ سے وہ کرنے کی شب خدر اور رمضان کا اشراع اس کی ایک الگی اپنی اہمیت ہے وہ مستحقم اس کی فضلت بالکل ثابت ہے اب جو باقی بات نہیں اس کے بعد ہی ہے اس کے نیکسٹ ہی ہوں گا یاد رکھیے ٹھیک ہے تو سب سے افضل ہے تو ان ایام میں ہمیں خوب سے خوب زیادہ زیادہ عمل کرنا چاہے اب وہ جو تقبیرات وغیرہ میں نے کہی تھی روک دیا تھا ایام تشریخ میں کرنا ہے اب عشرہ ذلحجہ میں بھی تقبیرات کو کہنا ہے اور پورے دس دنوں تک اور باقی کے تین دن تو آئیو تقبیرات میں سب سے پہلے ہم خوب تقبیرے کہیں مصند احمد کی روایت ہے آپ صندوق فرماتے ہیں ان دس دنوں میں مطلب ذلحجہ کے پہلے عشرے میں کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں جن میں نیک عمل اللہ کے یہاں زیادہ درجے والے ہو لہٰذا ان دنوں میں کسرت سے اللہ کی وہدانیت بیان کرو اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اللہ کی حمد بیان کرو ان دس دنوں سے زیادہ عمل اللہ کو کوئی پسند نہیں لہٰذا اللہ کی وہدانیت ایک ہونا بیان کرو اس کی توحید بیان کرو اور اس کے تعلو سے آپ آگے فرما رہے ہیں اس کی جو ہے بڑائی اس کی تقبیر بیان کرو اور اس کی حمد بیان کرو ٹھیک ہے اب آئیے اللہ کی وہدانیت بیان کرنے سے کیا مراد لا الہ اللہ یہ کہنا یہ وہدانیت بیان کرنا ہے نا اسی طرح اللہ کی جو تقبیر بیان کرنے سے کیا مراد اللہ اکبر کہنا اور دیگر تقبیرات جو اللہ کی بڑائی بیان کرتی ہے اسی طرح جو اللہ کی حمد بیان کرنے سے کیا مراد اس کی تعریف بیان کرنا اس کی پاکی اور اس کی تعریف بیان کرنا یہ اس سے مراد ہے اور پہلے ذلحجہ سے لے کر دس ذلحجہ تک جو تقبیرات کہتے ہیں ان تقبیرات کو متلق کہا جاتا ہے تو پہلے ذلحجہ سے لے کر نو ذلحجہ تک جو تقبیرات انسان بیان کرتا ہے اسے تقبیر مطلق کہتے ہیں مطلب وہ تقبیریں جو مطلق ہیں اور دس لجہ سے لے کر تیرہ تجھ تقبیر بیان کرتی اس کو حد تقبیر مقید وہ قید ہوتی ہے کسی عمل کے معاتحت چلتی ہے تو یہ تقبیرات ہیں اب کیا تقبیرات بیان کریں تو آئیے پہ چند تقبیرات جو ثابت ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو ہم بیان کر سکتے ہیں پہلی روایت مصنف ابن عبی شہبہ کی ہے اس کے اندر آتا ہے یہ سب سے کامن ہیں جو ہم لوگ اومن کرتے ہیں یہ سب سے مشہور اور معروف ہے یہ آپ پڑھ سکتے ہیں دوسرا جو پڑھ سکتے ہیں جو ثابت ہے وہ یہ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرہ تمواصیلہ دوسرا آپ یہ کر سکتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرہ تمواصیلہ یہ آپ دوسرا کر سکتے ہیں تیسرا آپ جو کر سکتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر اللہ بڑا اللہ بڑا اللہ سب سے بڑا ہے یہ بھی ثابت اس کے علاوہ جو ثابت فتر باری میں جو روایتہ تھی اس میں یہ ہے یہ الفاظ بھی آپ ادا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور جو الفاظ ثابت ہے وہ یہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ تمام تسبیحات آپ کسرت سے ان ایام میں پہلے سے لے کا تیرہ تک کسرس سے بیان کر سکتے ہیں صحابہ کا ان ایام میں کیا معمول تھا جو میں نے رکھا تھا کہ تقبیرات بھی نہیں پڑتے وجوہات شرم آتی صحابہ کا کیا معمول تھا آئیے امام بخاری نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ یہ دونوں صحابی ان دس دنوں کے اندر بازار کی طرف جاتے اور بازار میں جاتے اور اتنے زور سے تقبیر کہتے ہیں کہ لوگ بھی ان کی تقبیرات کو سن کر وہ بھی تقبیر کہتے ہیں اب اگر ہمارے دور میں کوئی تقبیر بولتا گیا تو وہ ایک تو پاگل ڈکلیر ہو جائیں گا ایکسٹر آرڈنری ہس سے زیادہ کئے کوئی دکھاوا کر رہے بھائیہ تمہیں یہ کرنا والی چیز ہے اگر یہ دکھاوا ہوتا ہے صحابی کبھی نہیں کرتے تھے یہ کرنے والے آمان تو یا تو وہ ہو جائیں گا یا تو پھر اللہ کا ولی ڈکلیر ہو کے عام لوگوں سے بڑا ہو جائیں اللہ کا ولی بھی ہم نہیں کر سکتے نیکسٹ آگے یہ ہو جائیں گا صحابہ نکلتے تھے اور اتنی زور سے بولتے تھے کہ سننے والے غفلت میں ہیں بزار میں لوگ مارکٹ میں بھول گئے یا ارے یادہ جو رجعہ چالو ہے اور اس کے تقبیرات بہان اتنی زور سے بہان کرتے ہیں کہ لوگ ان کی تقبیرات سننے کا تقبیر بہان کرتے ہیں عبداللہ بیر عمر رضی اللہ عنہ کے تعلو سے آتا کہ مینہ میں اپنے قیمے میں مدحج کے لے جاتے ہیں مینہ میں اپنے قیمے میں اتنی زور سے تقبیر بولتے ہیں کہ آواز مزید میں چلے جاتی تو مزید والے تقبیر بولتے ہیں مزید والے تقبیر بولتے ہیں تو آواز بزار میں چلے جاتی تو بزار والے تقبیر بولتے ہیں اور چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ مینہ تقبیرات سے گنج اٹھتا تھا بخاری کی روایت ہے مطلب وہ یہاں بولتے تو مزید والے سن لیتے مزید والے بولتے تو بزار والے سن لیتے بزار والے بولتے تو اتنی زور سے آواز ہوتی کہ پورا مینہ آواز سے گنجتا تھا لوگ تکبیرات لوگ بیان کرے جیسے حج میں ہوتا ہے تو یہ حج میں تو کرنا ہی ہے بازار میں بھی کرتے تھے مطلب آپ یہ حج کو نہیں کہتے شروعات میں بازار میں بھی کرتے چلتے پڑتے تو ہمیں خوب تکبیرات اس مہینے میں تو اسے پتا چلا کہ ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے میں تکبیرات باوازے بلند زور سے بیان کرنا ہے اور عورتیں چونکہ وہ زور سے نہیں کر سکتی تو وہ پست آواز میں ہلکی آواز میں اپنے گھروں میں کریں گی ہاں اگر گھر میں غیر محرم کے سننے کے ڈرنا ہو تو عورتیں بھی بلند آواز میں تکبیرات پڑیں گی سمجھ لیے گھر میں صرف محرم ہے بھائی ہے والد ہے بچے ہے تو عورت تیز بول سکتی ہے لیکن ڈر ہو کہ غیر محرم سنیں گے تو پھر پست آواز میں بولیں گے لیکن عورت بھی بولیں گے اور میں تو کہتا ہوں عورت ہی پہلے بولے تو پھر بچے بھی بولیں گے بچے تو ماں سے ہی سکیں گے تو عورت بھی بول سکتی ہے اسی طرح جو ہے تکبیرات کے علاوہ ہمیں کیا کرنا ہے تو ہمیں روزے رکھنا ہے پہلے اشرے کی بات چل رہی ہے اس میں کیا کرنا ہے تکبیرات کے علاوہ روزے رکھنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق شاتہ صحیح مسلم کی روایت ہے مجھے اللہ تعالیٰ اسے امید ہے کہ اس دن کا روزہ نوز لجہ ایک سال پچھلے اور ایک سال اگلے گنہ کا کفارہ بنیں گا تو نوز لجہ کو تو رکھنا ہے یہ غیر حاجی کے لئے حاجی نہیں رکھیں گا اس کے علاوہ ان مہینے کے اندر جو روزے آپ رکھیں گے اس میں ایک روزہ جو مشہور اور معروف ہے وہ یہ ہے جس کے تعلق سے روایت اس طرح سے آتی ہے سنن عبودعوت کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ایک زوجہ فرماتی اور کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ذل حجہ مطلب نو ذل حجہ کا روزہ اس کے علاوہ یوم آشورہ کا روزہ ہر مہا کے تین روزے اور ایک روایت میں ذل حجہ کے پہلے نو روزے نو ذل حجہ کا روزہ اور جو ہے دس محرم کا روزہ اور ایام بیس مہینے کے تین روزے کبھی نہیں چھوڑتے اور ایک روایت میں الفاظ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نو روزے ذل حجہ کے پہلے مطلب پہلے عشرے کے پہلے نو دن کے روزے اور دس محرم کا روزہ اور اسی طرح ایام بیس مہینے کے تین دن تیرہ چودہ اور پندرہ یہ روزے کبھی نہیں چھوڑتے تو اس روایت میں نو روزے کے تذکرہ ہے پہلے نو روزے ہیں تو پتہ چلا اس مہینے میں روزے بھی رکھنا چاہیے مسنت احمد کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چار کام نہیں چھوڑتے آشورے کا روزہ اشرہ ذو الحجہ کے نو روزے مطلب پہلے اشرہ کے نائن دن کے جو ہے فاسٹنگ روزے اور مہینے کے تین روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور فجر کی دو سنتیں چار عمل کبھی نہیں چھوڑتے تو اشرہ ذو الحجہ میں روزہ بھی رکھیں تکبیرات روزہ نو روزے رکھ سکتے ہیں نو نا بھی ہو پائے تو کمس کام ایک تو ضرور رکھیں عرفے کے دن کا روزہ یہ بھی جو ہے اس میں حمل کرنا ہے اس کے علاوہ چونکہ اس مہینے میں کی گئے سارے عامال افضل ہیں لہذا نفل نماز کا خوب اعتمام کریں نفل نماز کے فائدے جو آتے ہیں مسلم کی روایت میں اس طرح سے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لئے اپنے سجدوں کو لازم کر لو بے شک جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ تو اللہ جو اس سجدے کے ذریعے اپنی طرف تیرا ایک درجہ بلند کرتا ہے اور اس سجدے کے ذریعے تیرا ایک گناہ مٹا دیتا ہے اور یہ سال کے ہر وقت ہو سکتا ہے لہذا یہ نفل نماز کے فضائل ہے تو خوب ان مہینوں میں کیا کریں زیادہ زیادہ پہلے تو نو روزے رکھنے کوش کریں نفل نمازوں میں احتمام فرض تو بہرحال کرنا ہی ہے اس میں کوئی شکی نہیں ہے نفل نمازوں کا کسرت سے احتمام اسی طرح تلاوت قرآن کا کسرت سے احتمام اس لئے کہ ہر عرف پہ دس نے کیے اور اس سے زیادہ کیا بہکر ہو سکتا ہے کہ ہم آئے ذلحجہ کے پہلے عشرے میں یہ عمل کریں جو سب سے زیادہ افضل عمل ہے تو آپ وہ کیجئے صدقہ دینا اس لئے کہ صدقہ ایک بڑا افضل عمل ہے صدقہ بھی دیجئے اس لئے کہ اس دس دن میں کیے گئے عمل سب سے افضل ہے لہٰذا خوب صدقہ آپ کیجئے اور دیگر جتنی نیکیہ ہوسکتی وہ کریں اور بالخصوص گناہ کبیرہ سے اور حرام کاموں سے اپنے نفس کو بچائیں اس لئے کہ محترم اور حرمت والے مہینوں کو پاس اور لحاظ رکھنا یہی ہے کہ اس میں ہم گناہ اور معاصیت کام نہ کریں نیکیوں میں اضافہ کریں تو جہاں ہم نیکیوں میں اضافہ کی میں بات کر رہا تھا اب تک تو یہاں گناہوں سے بچنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے اس لئے کہ یہ ایام میں کیے گئے عمل سب سے زیادہ افضل ہے لہٰذا خوب نیکی کا حمیت امام کریں اور خوب اپنی نفس کو گناہوں سے بچائیں وہ چاہے ذلحجہ کا مہینہ ہوں یا دیگر اور تین مہینے چار مہینے حرمت والے ان چاروں مہینے کا احترام کریں حرمت کا پاس اور لحاظ رکھیں گناہ اور معصیہ سے اشتناب کریں بالخصوص کبائر سے اپنے آپ کو بچائیں اسی طرح نیکیوں میں اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی ہم جو ہے خوب سے خوب جو ہے کوشش کریں اور بالخصوص وہ عمال جو عمال ہمیں بتائے گئے ہیں ان ایام میں کرنے کے ان عمال کو ہم جو ہے کسرس سے کرنے کی کوشش کریں زیادہ زیادہ نیکی کریں اور زیادہ زیادہ گناہوں سے اپنے نفس کو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں اب آئیے آخر بچ چند کلمان کہ ان ایامیں جو مخصوص دن ہیں ان کے کچھ نام آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ بات سے واضح ہو جائے جو ہے پہلے اشرے کو جو ذلہجہ کا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں اشرہ ذلہجہ تو اشرہ ذلہجہ اشرہ کا معنی دس ہوتا ہے تو اشرہ ذلہجہ بولے تو بات کے دس دن یا آخر کے دس دن نہیں آتا رکھے جب بھی روایت میں کہاں اشرہ ذلہجہ تو معنی ہے پہلے دس دن اس کے لئے دوسری یوم الزہا یہ جو ہے اید العذہاق کے دن کو کہتے ہیں ایوم الزہا اسی طرح جو ہے ایک اور دن عیام معلومات جو ہم نے بھی دیکھا قرآن کے آیت میں حج کے آیت میں ستاویس میں وہ ہے دس گیارہ بارہ اور تیرہ یہ عیام معلومات ہیں ان کو عیام معلومات بھی کہا جاتا ہے عیام معلومات دس ذلجہ گیارہ ذلجہ بارہ اور تیرہ ذلجہ اسی طرح عیام تشریخ گیارہ ذلہجہ بارہ ذلہجہ اور تیرہ ذلہجہ کو کہا جاتا ہے اسی طرح یوم عرفہ نو ذلہجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے اسی طرح یوم النہر یوم النہر دس ذلہجہ کو عید کے دن یوم النہر مطلب خربانی کا دن خون بہنے کا دن تو یوم النہر دس ذلہجہ کو کہا جاتا ہے عید کے دن کو کہا جاتا ہے اسی طرح یوم ترویہ کہا جاتا ہے آنڈ ذلہجہ کو جب حاجی مینہ میں خیام کرنے آتے ہیں اور یہ بات جو ہے سنو ابو داود میں آتی ہے تو اس کو یوم ترویہ کہتے ہیں جو آنڈ زلجہ ہوتے ہیں تو یہ چند نام ہیں اسی طرح جو ہے لیلت الحسبہ کہتا ہے یا میں تشریخ کے بعد جو ایک رات آتی چودہ کی اس کو لیلت الحسبہ کہتے ہیں تو یہ چند نام تھے جو ان دن میں یام تشریخ یوم النہر عید الازحا اور اس طرح سے ہم لوگ سنتے ہیں عام طور سے تو یہ وہ چند چیزیں تھیں جو میں نے بہتر سمجھی کہ آپ کے سامنے بہتر سمجھے